مشیر خان نے ڈبل سینچری کیا لگائی کہ ہم بھارگو بھٹ کو پوری طرف بھول گئے جہاں جب ممبئی نے 384 رن کیے اور اس میں 204 رن اکیلے ایک کھلاڑی کا ہوا اس سے صاف صاف دکھتا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کچھ خاص اکیلے کر نہیں پائی اور دوسری طرف بڑودہ کا وہ کون سا کھلاڑی تھا جس نے ممبئی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا چلی آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں کہ آج جب ممبئی اور بڑودہ کورٹر فائنل میں ملے رنجی ٹروفی 2024 کے تو کیا ہوا ایم سی اے کرکٹ گراؤنڈ میں یہ میچ کھیلا جا رہا تھا 23 فروری کو جس میں ممبئی کے کپتان عجنگی رہانے نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا سرفراز خان کے بھائی کے بارے ہم لگاتار سن رہے ہیں ہم نے انڈر نائیٹین ویویو نے دیکھا اور آج پھر ایک بار جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے ڈبل سینجری ٹھوک دی اور نوٹ آؤٹ رہے جہاں ایک طرف سارے بلے باز آؤٹ ہوتے ہوئے چلے گئے وہاں پر یہ ایک بہت بڑا سکور بنا گئے اور ممبئی کو ایک اچھی پوزیشن پر لے کر کے چلے آئے لیکن وہی بڑودہ کے بھارگو بھٹ جنہوں نے اپنی جادوی بولنگ سے مانو ممبئی کے کھیمے میں ایک دم کوہرام سلا دیا بڑودہ کے لیفٹ آم سپینر بھارگو بھٹ نے ممبئی کی آدھی سے زیادہ ٹیم کو اکیلے ہی آؤٹ کر دیا کیونکہ ممبئی کے جو بیٹر تھے وہ لگاتار پریشان ہو رہے تھے وہ لگاتار کہیں نہ کہیں ٹربل فیس کر رہے تھے بھارگو کو کھیلنے میں اور یہ کوئی آم بیٹر کی بات نہیں ہے یہ کوئی رنجی کے بیٹر کے صرف بات نہیں ہے یہ بات ہے اجنگ کے رہانے کی یہ بات ہے پرتوی شو کی یہ بات ہے شردل تھاکر کی جو سات وکٹ بھارگو لے کر گئے ہیں اس میں یہ تین بڑے کھلاڑی بھی شامل ہیں تیتیس سال کے جو بھارگو بھٹ ہیں ان کو آپ نے شاید آئی پی ایل میں بھی دیکھا ہوگا اگر آپ نے دوہزار گیارہ اور دوہزار تیرہ کا آئی پی ایل دیکھا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے دوہزار گیارہ تیرہ تو بہت پرانی بات ہے یہ بارہ تیرہ سال پرانی بات ہے تو بھارگو بھٹ کی عمر بھی ٹھک ٹاک ہو گئی تیتیس سال جسے میں نے بتایا تو وہ پرانے کھلاڑی ہیں حالانکہ انڈین ٹیم میں آنے کا واقعہ بھلے ان کو نہیں ملا لیکن آئی پی ایل میں ضرور وہ کھیل چکے ہیں اور آئیڈم گلکریس کی کپتانی کے اندر پنجاب کے ساتھ انہوں نے کھیلا تھا جہاں انہوں نے سترہ میچ کھیلے تھے اس میں بارہ وکٹ لیے تھے اور وہاں پر بھی لوگوں نے تھوڑا بہت ان کو جانا تھا لیکن اس کے بعد وہ کیونکہ غائب ہو گئے تو زیادہ چرچہ میں نہیں رہے لیکن آج ایک بار پھر سے سات وکٹ لے کر کے چرچہ میں آگئے حالانکہ مشیر خان کو وہ آؤٹ نہیں کر پائے اور دو سو تین رن بنا کر کے مشیر خان نوٹ آؤٹ رہے جہاں پر ان کی ٹیم نے تین سو چوراسی رن کیا اور مشیر کے علاوہ ایک ففٹی سیون رن کی بھی پاری آئی ہاردک تومر کی طرف سے تو یہ دو وہ بیٹسمن تھے جنہوں نے ممبئی کو ایک اچھی پوزیشن پہ لائیا کیونکہ دو سو تین مشیر نے کیے ففٹی سیون تومر نے کیے اور یہ دونوں اگر آپ ملا لو تو دو سو ساٹھ رن ان دونوں کھلاری نے کیے باقی پوری ٹیم نے بچے ہوئے رن بنائے تب جا کر کے ممبئی تین سو چوراسی تک پہنچ پائی دن کا کھیل ختم ہونے تک دو وکٹ پر ایک سو ستائیس رن بن چکا تھا اور بڑودہ ابھی فیلحال تھوڑا سا پیچھے دیکھ رہی ہے کیونکہ بڑودہ کو لگ بگ ڈھائی سو رن اور بنانے ہیں اور یہاں پر ستھی کہیں نہ کہیں ممبئی کے فیور میں ہو سکتی ہے اگر ممبئی ارلی ماننگ جلدی دو تین وکٹ لے لے اگر دو تین وکٹ گر جاتی ہے تو یہ میچ ممبئی کے فیور میں ہو جائے گا اور کورٹر سے سیمیز تک یہ ٹیم پہنچ جائے گی چلی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طرح سے ممبئی کے بلے باز فیل ہوئے ہیں کیا اس طرح سے گین باز بھی فیل ہوتے ہیں پھر گین باز کچھ نیا کر کے دکھاتے ہیں اور لیڈ لینے سے روکتے ہیں بڑودہ کی ٹیم کو اور جب اگلی پاری شروع ہوتی ہے تو کس طرح سے مشیر ایک بار پھر سے پرفارم کرتے ہیں حالانکہ کھلاڑی بہت بڑے بڑے ہیں جو ان کے رہانے ہیں اور دھیر سارے بڑے کھلاڑی بھی ہیں تو امید کریں گے کہ ان کی طرف سے کچھ پرفارمنس آئے اور کچھ ایک اچھا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے تو یہ تھی بھارگف بھٹ کی ساتھ وکٹ لینے کی سوری ہم نے سوچا کہ آپ نے مشیر کے بارے تو سنھی لیا ہوگا ایک بار بھارگف بھٹ کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں